ملک کی سیاسی صورتحال اور پی ڈی ایم کی تحریک پر طویل مشاورت ہوئی اور دونوں راہ نماؤں نے حکومت سے عوام کو نجات دلانے کے لیے تحریک تیز کرنے پر اتفاق کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں راہ نماؤں نے حکومت مخالف لانگ مارچ اور ان ہاؤس تبدیلی سمیت مختلف اہم قومی امور پر بھی مشاورت کی جبکہ ملنہ فضل ریمان نے نواز شریف کو آج پی ڈی ایم سربراہی اجلاس کے ایجنڈے پر بھی اعتماد میں لیا ملنہ فضل ریمان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اب ان حکمرانوں سے عوام کو نجات دلانے کا وقت آ چکا ہے اس موقع پر نواز شریف نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو بھی فیصلہ ہوگا اس قانون لیگ بھرپور ساتھ دے گی نیب کاروائی میں سابق منسپل کمیشنر کراچی سمیت تین افراد گرفتار سونے کی انٹے برامد اسلامباد نیب راول پنڈی نے کراچی میں بڑی کاروائی کھٹتے ہوئے سابق منسپل کمیشنر کو رنگی مصرور میمن کو دو ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر کے ان کے پاس سے بھاری خزانہ برامد کر لیا گرفتار شدگان میں اکاؤنٹ آفیسر کاش اور آڈٹ آفیسر دھرم ویر شامل ہیں ملزمان سے سونے کی انٹین سونے کے بٹن ڈالرز زرہم اور ریال بھی برامد ہوئے اس اپریشن میں کئی ملین کی ٹی ٹی کی رسیدیں بھی نیب کے ہاتھ لگ گئی ہیں برامد کی گئی رقم کو گننے کے لیے نیب کو مشینوں کا استعمال کرنا پڑا نیب کے مطابق ملزمان نیک و رنگی مینسپل کارپوریشن کے لیے آئل کی خریداری اور دیگر امور میں کرپشن کی رشوت لے کر ٹھیکے دیے جاتے کم آئل لے کر زیادہ کی رسیدیں کاتی جاتی کرپشن سے حاصل کردار حکوم جالی اکاؤنٹس میں ڈالی گئی اور بینون مملک سے بھی منتقل ہوئی پاکستان میں کرپشن مزید بڑھ گئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 180 ممالکہ کرپشن پر سیپشن انڈیکس جاری کر دیا جس کے مطابق پاکستان کرپشن رینکنگ میں 16 درجے اوپر چلا گیا ہے کرپشن پر سیپشن انڈیکس میں پاکستان دنیا میں 140 نمبر پر آ گیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے بتایا ہے کہ 2020 میں پاکستان کا دنیا میں نمبر 124 تھا اور 2020 میں کرپشن پرسپشن انڈیکس میں پاکستان کا گزشتہ سال سکور 31 جبکہ 2021 میں پاکستان کا کرپشن پرسپیکشن انڈیکس کا سکور 28 ہو گیا ہے کرپشن پرسپیکشن انڈیکس میں پاکستان کے سکور میں 3 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے انڈیکس کا سکور کم ہونا کرپشن میں اضافہ کو ظاہر کرتا ہے دوسری جانب پلڈاٹ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ حکومت کو جواب دینا ہوگا کہ چیزیں بہترین کی جانب کیوں نہیں جا رہی ہیں کرپشن کے خلاف بیانیاں لے کر پی ٹی آئی حکومت میں آئی تھی رینکنگ میں سکور اوپر جانے کا مقصد کرپشن میں کمی ہے 2010 سے 2017 تک رینکنگ میں اضافہ ہوا ہے دوسروں پر الزمات لگانے والوں کو عالمی دارے چور قرار دے رہی ہیں پاکستان میں کرپشن میں اضافہ کی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ پر عدد عمل دیتے ہوئے شباز شریف نے کہا ہے کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے دوسری بار گواہی دی ہے کہ عمران نیازی حکومت کرپٹ اور چور ہے عالمی دارے کی ریپورٹ فرد جرم ہے لہٰذا کرپٹ حکومتان اسیفہ دیں کیونکہ ملک ان کی لوٹ مار کا متحل نہیں ہو سکتا انہیں کہا کہ عمران نیازی کی وزارت عزمہ میں پاکستان کرپشن میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے دنیا کہہ رہی ہے کہ وزیراعظم چور ہے کرپشن کے عالمی انڈیکس میں پاکستان کا سولہ درجہ مزید نیچے جانا افسوسناک ہے دکھ ہے کہ عالمی سطح پر ملک کی بدنامی ہوئی اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی اماندار اور اہل کے عدد میں پاکستان میں کرپشن میں کمی آئی تھی ہماری گوڈ گورننس شفافیت اور استحاد سے کرپشن انڈیکس میں رینکنگ تئیز درجہ بہتر ہوئی تھی افسوس موجودہ کرپ ٹولے نے ساری مینج جایا کر دی